بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چکن بریانی بنا رہے ہیں بہت آسان طریقے کیسے ہو بلکت دیغ والے سٹائل کی بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی میں نے ایک کپویں لیٹ کیا ہے دو تیز پتے دالچینی کا ٹپڑا دس سے بارہ لونگے تی کالی مرچیں دو بادیان کے پول چھے ساتھ میں نے چھوٹی لائچی لیے اور ایک ٹی سپون زیرا ایڈ کی آئی تھوڑا سے اس کو فرائی کر کے ون ٹیبل سپون درگ لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر بہت آسان طریقے سے بنے گی اور بہت مزیگی بنے گی بلکت دیغ والے ٹیسٹ آئے گا اس میں یہ دیکھیں میں نے دیڑ کلو دیڑ کلو سب ہی زیادہ ہے بلکہ چکن ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر کیونکہ چاول میرے پاس سب اگلو چاول ہیں جو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھ دیئے تھے اس کو ہم اچھے سے اندرک لیسن میں تلیں گے اتنی آسان ہے اور اتنی ایکوریٹ ریسپی ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا بہت زبردست بنائیے آپ کی بہت اچھے سے تلیں گے اندرک لیسن میں چکن جلدی بن جاتی ہے تو اس کو سب ہر چیز جلیلی سمیٹ کریں گے اگر بیف اور مٹن ہوتی ہے تو اس کو جنب تھوڑا سا ہم دم پہ لگا دیتے ہیں مسالے ڈال کے تھوڑا سا ٹائنگ لیتا ہے اس لیے اس کو آرام سے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کیجئے گا بیڈیو ایڈلیس 4-5 منٹ پہنچ کیا کریں مسالے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپن ہلڈی پاورڈر 1 ٹی سپن اس کے اندر دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن اس کے اندر دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن اس کے اندر کٹی لائل مرچ 1 ٹی سپن اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کرائیں اور 1 ٹی سپن اس کے اندر دھنیا پاورڈر ایڈ کیے گا تھوڑا سا پانی ڈالیں 2 ٹی سپن میں نے بریانی مسالہ ڈالیں اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو تھوڑا سا مسالے کے مہتار اس میں بڑھا لیں اس سے زیادہ ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے بریانی کا آلو ایڈ کریں اس کے اندر تھوڑے بچوں کو آلو پسند دیں تو اس لئے آپ کی مرضی ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کے اندر ہافت کب اس کے اندر میں نے تلی ہوئی پیازے جو ایڈ کر رہی ہوں نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اچھے سے اس کو ابھی فلیم میں ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کو اچھے سے ہمارا مسالہ بھی بن جائے گا ساتھ ساتھ اور ساری چیزیں اچھے سے تل جائیں گی کیونکہ چکن جلدی ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کو زیادہ دیز آنچ میں اس کو ہم ساری چیزیں بنائیں گے اس وقت دیکھیں دو ففٹی گرام ٹومیٹو ہے جس کو میں نے بلینڈ کر لیے تھے تقریباً تین ٹیماتر ہیں یہ بڑے سائز کے اس کو میں نے بلینڈ کر لیے تھے اس کو ہیڈ کرنا ہے اس کو بھی ہم بھون لیں گے اور اس کو کبھر کر دیں گے اور ہم چاوالو بھار لیتے ہیں دیکھیں تین چار میں نے چھوٹی لائے چیز نمک ڈال رہی ہوں 3 ٹی بلی سپون اس کے اندر دیس پتر ڈالائے پانی کھول گیا ہمارا تو ہم اس کے اندر ہم نے سوہ کلو چاوال تھے جو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی ہو کے رکھ دیئے تھے سیلہ چاوال یوز کر رہی ہوں اس لیے زیادہ ٹائم لیا بھی ہونے کا اگر آپ پاسپتی لیں تو آپ ہاف انار کے لیے اس کو سپ بھی ہو دیں پیڑیانی سیلہ چاوال کی بہت مزیگی بنتی ہے چاوال میں ہم ایک کنی رکھیں گے نہیں پاکہ جو ہے مسالے میں جا کے اس کو ہو جائیں برنا چاوال بیٹھ جاتا ہے اس میں نے من میں چھوڑ رہی ہے اس کے اندر اسے چاوال کیلے کیلے ہوتے ہیں اور کلر مہت وائٹ ہو جاتا ہے چاوال کا چاوال ہمارے ہو چکے ہیں ایک کنی ہم نے چھوڑ دی ہے اس کے اندر اب یہ ہمارا مسالہ ہو رہا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر میں کسوری میتھی ایڈ کر رہی ہیں چکن اور آلو ہمارے ہارف ڈن ہو چکے اور باقی یہ کہ جو دم پہ لگیں گے وہ ہمارے اس میں ہو جائیں گے دیکھیں اتنی گریوی میں نے چھوڑی ہوئی ہے کیونکہ چاول میں ہم نے ایک کنی چھوڑی ہے سمجھ لیا ہم نے سیونٹی پرسنٹ چاول بنایا گلائے تھرٹی پرسنٹ ہم نے اس کو رہنے دیا ہے تو یہ جو ہے گریوی جو ہے اس کے ساتھ پک جائیں گے ہمارے ایک کپ دہی میں میں نے ون ٹی سپون فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اور اس میں کیوڑا بھی اسی میں ایڈ کر رہے دی رہی ہیں اس کو اب ہم سینٹر میں ڈال دیں گے اس کو زیادہ چلائیں گے نہیں سینٹر میں بس رکھیں گے سپون بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہی ہیں اس کو آپ ضرور بنایے گا دیکھیں پیاز ٹیمارٹر پودینہ ہرہ دنیا ہری مرچیں چھوٹی والی اور پھر سے میں نے لیمن کے پیس ہیں کٹ کے رکھے تھے اس کو ہم اس پر سپریڈ کر دیں گے سائیڈ میں سپریڈ کریں گے یہی جو فوڈ کلر ہے اس کا کلر دہی کے ساتھ جو ہے چاول میں آئے گا یہ دیکھیں چاول ہمارے جو تھے اس کو ہم اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اچھے سے اچھے سے اس کو اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب یہ فلیم ہماری ابھی ہائی ہے اوائل لگا رہی ہے تھوڑا اس کے اوپر بہت زیادہ نہیں لگائیں گے کیونکہ مسالے میں بھی ڈالا ہوا ہے بس ایسا اتنا لگا دیں گے کہ چاول ہمارے اس میں ہو جائیں دب پہ اچھے سے ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری بریانی کتنا زبردستہ کلر آیا اور کتنی خوبصورت اور کھلی کھلی بریانی بنیں گے اور یقین مانے اتنی مزے کی بنتی ہے بلکل دیکھ والے سٹائل کی بنے گی اس کو آپ ضرور ٹرائی کی دیئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں انسٹرگرام ٹک ٹک دونوں کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی رسیفی کے ساتھ ٹیک کیا اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی